اسلام علیکم اور مدینہ منورہ اس وقت مدینہ منورہ کی ایک خاص جگہ پر موجود ہو یہ ایک مزرہ ہے یہ مزرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی اب یہ ایک سعودی شہری کی ملکیت ہے اور آج اس مزرے کی وزٹ آپ کو کراتے ہیں یہ مسجد الحرام سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ مزرہ اور بہت ہی خوبصورت قسم کا مزرہ ہے یہاں پر کوئی بھی انٹری فیس نہیں ہے یہ بلکل مفت آپ یہاں پر آسکتے ہیں اور اس کا وزٹ کر سکتے ہیں اس کی لوکیشن میں ڈسکرپشن میں پن کر لوں گا انشاءاللہ اور آپ ضرور جب مدینہ منورہ کا زیارت کریں گے تو یہاں پر آپ ضرور ایک بار تشریف لے آئے سب سے پہلے تو آپ کو مزرے کی کا نام موبائل نمبر اور سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے یہ علاقہ ہے پورا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سارے مزرے ہیں یہ شہر کے مدینہ سیٹی کے بلکل اندر ہے یہ بلکل اس کا انٹرنس گیٹ ہے انٹرنس گیٹ میں آپ داخل ہو جاتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں بہت خوبصورت بنایا گیا ہے یہ مزرہ میں نے زبیر ریاض بھائی کی ویڈیو میں دیکھا تھا تو مجھے بہت پسند آیا تو آج جب ہم نے مدینہ منورہ کا وزٹ کیا تو میں نے کہا کہ سرور اس مزرے میں جائیں گے ایک بار اس کا وزٹ کریں گے تو ابھی یہاں پر آئے ہیں اس مزرے کی خوبصورتی آپ کو دکھاتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی اور دوسرا کہ ابھی اس پر کوئی بھی فیس نہیں ہے انٹرنس بلکل مفت ہے مدینہ منورہ کی پرانی جتنے بھی تاریخی مقامات ہیں ان سب کے تصاویر یہاں پر لگائے گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں بیتخ وغیرہ بھی یہاں پر ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا میوزیم بھی بنایا گیا ہے جو کہ اس کے ملک کی طرف سے خود بنایا گیا ہے وہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تمام چیزیں بسیاری یہاں پر یہ پانی ہے یہ خوبے کا پانی ہے بیلکل فریش وارٹر بیلکل فریش وارٹر آپ اس کو پی سکتے ہیں کہ کابلے استعمال ہے یہاں پر یہ گلاس پڑے ہوئے ہیں آپ یہاں سے پری بھی کوئی بھی گلاس آپ لے لے یہ گلاس ہم میں لیا اور یہاں پانی پانی پہنے اس پانی کا ٹیسٹ عام پانی سے کافی زیادہ ملکتا لکھا ہے لیکن وہ بلکل فریش پانی ہے آپ جاں ایک چیز میں نے دیکھ رہی دیکھو یہ پتر میں سے آخر اس کے اندر سے یہ پانی ہونے جزا رہا ہے پانی اس کے اندر سے لگتا ہے پانک کے لئے میں سکتے ہیں اور اس کے لئے یہ آتا ہے اور ہی پورا مزرہ سے سراب ہوتا ہے پورا مزرہ بہت اچھا سا ماحول پر آیا ہوا ہے یہ بھی پرانے زمانے کا جس طرح کوئے سے پانی نکالنے کا طریقہ تھا تو یہ وہی ہے اس کو اردو میں کیا بولتا ہے پتہ نہیں ہمارے پستر زبان میں اس کو بوکر کہا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اس کے ساتھ ایک رسی باندھی ہوتے ہیں اس کے ذریعے کوئے سے نیچے سے بھی پانی لے جاتے ہیں لیکن یہ اس کا ایک مارل بنایا گیا ہے یہاں پر یہ جدر پانی کا کوئہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک دیوان بنایا گیا ہے یعنی ایک مجلس ہے جس کو عربی میں مشب بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی چلتے ہیں عرب جو کلچر ہے اس میں ابھی بھی یہ موجود ہے جو گاؤں ہے وہاں پر یہ ہے اور یہ بہت کدیم کلچر ہے بہت کدیم ہے یہاں پر لوگ شام کے وقت دن کے وقت جب بھی بڑے فارغ ہوتے تھے تو یہاں پر بیٹھتے ہیں یہاں پر گب شپ لگاتے ہیں چائے گاؤں پیتے ہیں یہاں پر بناتے بھی ہیں اس سنٹر میں جس طرح یہ چینک پڑے ہوئے ہیں اسی طرح پڑے رہتے ہیں چینک کجور بھی پڑے رہتے ہیں پیالیا کانے پینے کے سامان پڑے رہتے ہیں اور سائیڈوں میں اسی طرح سوفے پر لوگ بیٹھتے ہیں اور یہاں سے چائے وغیرہ گاؤں پیتے ہیں اور جو اکثر جو سربراہ ہوتا ہے تو یہاں کرسی بنی ہے کرسی پر کرسی پر بیٹھا رہتے ہیں تو یہ اس کا ایک بہت خوبصورت مادل ہے اور کافی چیزیں پڑی ہے جو کہ پرانے زمانے کی ہے یہاں جو بھی چیز آپ کو نظر آتی ہے یہ یہ ساری پرانے زمانے کی چیزیں ہیں یہ چینک ہے اور یہ ایک چینک ہے بہت بڑا چینک ہے یہ چینک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ پورا مجلس بڑھائے ہو گیا ہے اس میں ایک ٹی وی بھی رکھی گئی ہے جو پرانے زمانے کی چیزیں ہیں یہ بلکل پرانے زمانے کی ٹی وی ہے یہ کورسیا بھی ہے یہ پرانے یہ تو نئی ہے لیکن پرانے زمانے والے سٹائل سے بنائی گئی ہے اس کی روئی وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرانے زمانے کی یہ بہت تاریخی جگہ ہے تاریخی اہمیت رکھتا ہے یہ جگہ اب یہاں پر جو ایک اور انٹرسٹنگ کیس ہے وہ اس مزرے میں ایک نیوزیم بنایا گیا ہے میوزیم میں کافی پرانی چیزیں رکھی گئی ہے جو کہ آپ لوگ اس کو خرید بھی سکتے ہیں جو چیزیں جتنی اندر موجود ہیں مزرے کے اندر داخل ہونے کا کوئی فیس نہیں ہے لیکن اس میں دو تین جگہ ہے اگر آپ نے اس کو وزٹ کرنا ہے تو پر ہٹ آپ کو دس ریال دینا پڑے گا تمام چیزوں کی وزٹ کرنے کا باقی اگر آپ نے مزرے میں گھومنا پھرنا ہے پچھر لینے جو بھی کرنا ہے اس کی کوئی فیس نہیں ہے لیکن دو تین جگہ ہے جہاں پر انٹری فیس آپ کو صرف دس ریال تمام چیزوں کا دینا پڑتا ہے تو میوزیم کے اندر بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں جہاں پر بھی انٹری فیس دس ریال ہے اگر آپ نے اس کا وزٹ کرنا ہے تو دس ریال آپ کو دینا پڑے گا لیکن دس ریال کوئی چیز نہیں ہے یہ بھی باہر یہ مٹکے رکھے ہوئے ہیں پرانے مارڈل کے جو کہ پاکستان میں اب بھی موجود ہے لیکن سعودی عرب میں یہ نہیں ہے اور یہ پرانے زمانے میں یہاں پر مٹی کے برتن جو استعمال کیے جاتے جو وہ رکھے گئے ہیں اور اس مزرے کے مطالق اگر آپ کو پوری معلومات لینی ہیں تو ایک جگہ ہے جہاں پر اس کی پوری ہیسٹری لکھی گئی ہے تو ہیسٹری کی آپ ایک پیچر لے لیں یہاں پر پاؤس تھے کسی کو دکھا کر آپ اس کا مکمل ہیسٹری بھی آپ اس کی پڑھ سکتے ہیں کہ کون اس کا مالک تھا آہ کس کس نے کس کو بھیجا کیا ہے کیا نہیں ہے وہ پرانا تمام چیزیں اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی چیزیں رکھی گئی ہے یہ میوزیم کا بھی حصہ ہے آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں جیسے کہ اگر یہ ٹوکری آپ نے خرید نہیں ہے تو اس کے اوپر قیمت لکھی گئی ہے پچاس ریال آپ پچاس ریال میں یہ خرید سکتے ہیں اس کا چھت آپ لوگ دیکھیں کجور کے پتے سے کجور کے جتنے پتے ہوتے ان سے بنایا گیا ہے اس کے ساتھ اس سائٹ پر بھی کافی چیزیں رکھی گئی ہے پرانے ایک ٹی وی ہے پرانے زمانے کی ماشاء اللہ تبارک اللہ اہلن و سہرن تو یہ میوزیم میں ابھی ہم انٹر ہوگے جس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کر رہا تھا کافی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو باری باری دکھاؤں گا یہاں سے شروع کرتے ہیں کچھ چیزیں نئی ہیں اور کافی چیزیں جو اس میں ہیں وہ پرانی چیزیں ہیں جیسے یہ سارے چینک آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ پرانے چینک ہے پرانے زمانے کے اور ہر ایک کے اوپر قیمت لکھی گئی ہے آپ کسی بھی چیز کو یہاں سے خرید سکتے ہیں جس سے کہ یہ چیزیں مجھے لگ رہی ہیں یہ پوٹ یہ کافی پرانے ہیں اور اس کے اوپر قیمت ہے پچیس سو سعودی ریال اس کو ابھی اوپن کرتے ہیں یہ تامبے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں اس کے اندرے چھوٹے چھوٹے برتن پر رکھے گئے ہیں یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کا تعلق تاریخ سے ہو تاریخ سے جن کا تعلق ہو جو یہ چیزیں اکٹا کرتے ہیں ان کو ان چیزوں کی قدر معلوم ہے کہ یہ کتنے کتنے اس کی قیمت ہے عام بندہ اس کے مطالق زیادہ نہیں جانتا تو ہر چیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں ہیں یہ ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں پرانے ٹائم پیس کافی زیادہ چیزیں ہیں ایک بار آپ ضرور یہ اس جگہ کے وزر کریں ایک قرآن مجید بھی رکھا گیا ہے یہ برتن ہے سارے یہ پتر دیکھے کافی خوبصورت ہے ایک تو سالٹ والا پتر ہوتا ہے جس پاکستان میں کیوڑا نمک کا ہے سالٹ لیمپ ہوتا ہے لیکن یہ سالٹ لیمپ نہیں ہے اس کے بارے میں میں نے پوچھا بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ سالٹ لیمپ نہیں ہے سالٹ نہیں ہے یہ یہاں سعودی عرب کا ایک پتر ہے اور اس اس کو ان لوگ نے بنایا ہے اس میں بھی اگر سالٹ کی طرح اس کے اندر بھی لائٹ لگا دیا جائے تو وہ کافی خوبصورت دیکھتا ہے اور یہ جو پتر ہے یہ آپ لوگ دیکھیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آقود ہیں یہ آقود کا پتر ہے اور اس کے اندر بھی ایک لائٹ لگایا گیا ہے جو کہ بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے یہ ایک چھوٹا سا مسجد بھی مسجد کا موڈل بھی ہے کیونکہ یہ بھی کافی خوبصورت ہے اس طرح ایک دوسرا لیمپ بھی رکھا گیا ہے یہ بھی کانچ کی کچھ چیزیں ہے اس طرح یہ چیزیں آپ لوگ دیکھیں یہ شکار میں استعمال ہونے والے جو تیر تیر ہے اسی کا ایک موڈل ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خوبصورت چیز بنایا گیا ہے جو لیمپ میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا جب پوری لائٹ بند ہو جائے اور صرف یہ لیمپ آن ہو تو اس کا نظارہ آپ لوگ کر سکتے کہ کتنا خوبصورت دیکھتا ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جہاں پر جو چیزیں ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو دیکھا دیتے ہیں یہ بھی کافی اچھے مار لیں یہ بھی ایک پتر ہے جو کہ کافی مہنگا پتر ہے اس طرح یہ بھی ہے یہ فیروز ہے کی بہت بڑی پتر ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک در انشوف ہے ہاں 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 اور یہ آپ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارے پتر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ حقیق کے ہیں مختلف قسم کے حقیق آپ لوگ دیکھیں حقیق کے بڑے بڑے پتر ہیں ماشاءاللہ یہ بھی ایک فیروز ہے ابھی میں نے اس کو ریکویسٹ کے کہ اس کو باہر نکالیں اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں بھی توڑے بہت پتروں کی پہچان ہے تو ہم بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ فیروز ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں توڑا سا اس کے ساتھ کافی اور بھی چیزیں ہیں کچھ چیزیں آپ یہاں پر خرید سکتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ نہیں خرید سکتے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کی قیمت کافی زیادہ ہے اس طرح تلوار ماشاءاللہ یہ تلوار ابھی سارے پرانے ہیں اب شاید تصویروں میں آپ کو نظر نہ آئے صحیح طرح ویڈیو میں کہ کوئی چیز نہیں ہے یا پرانی ہے لیکن آپ اگر ریل میں آکے یہاں دیکھیں گے تو یہ چیزیں ساری بہت پرانی ہیں یہ تلوار ابھی آپ دیکھیں یہ بہت پرانی تلوار ہے بہت پرانی پتہ نہیں کتنے سو سال پرانی تلوار ہے یہ اس طرح یہ خنجر یہ کونٹی ہے جو بزرگ افراد استعمال کرتے ہیں اور یہ تلوار بھی ہے سارے بہت پرانے تلوار ہیں اس کے شکل سے پتہ چلتے ہیں کہ کتنے سال پرانا ہوگا شکران شکران اللہ ایتی کلاف یہاں کہتا ہے کہ یہ میں نے کسی کے لئے کولتا نہیں ہوں لیکن میں نے آپ کے لئے یہ کول لیا تو یہ فیروز کا پتہ ہے اس کے نیچے سے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل درجل ہے بلکل اصلی ہے الحمدللہ یہ بلکل درجل پتہ ہے توڑا توڑا اب محمد کو توڑی توڑی عربی اردو بھی آتی ہے ہاں جیکت ہاں نسائی ہاں یہ ایک جیکت بھی جو عورتیں استعمال کرتی تھی سردی کے ٹائم میں بہت پرانے کم سے نا ممکن یدیم ہاں بھی یہ تسبیح ہے تسبیح یہ بھی کافی اس میں پرانی ہیں کچھ نہیں ہے لیکن کافی اس میں ایسی ہے کہ پرانی ہیں میں کہتا ہوں کہ جو بھی شخص مدینہ کے مدینہ کا وزٹ کرے تو ضرور اس مزرے کا ایک بار وزٹ کرے لازمیں آپ بہت ساری نئی چیزیں یہاں پر دیکھ لوگیں جو پہلے آپ نے سعودی عرب میں نہیں دیکھی اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ اور تو کام پرانے زمانے میں ایک بہت ساری چیزیں ہیں اور تو کا لباس سینما 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 یہ معلوم نہیں معلوم معلوم نہیں اسکریم آم یا اللہ ما شاء اللہ آپ کافی زیادہ اس میں چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ زہر کی نماز آج اس مزرے میں ادا کرنا قسمت میں لکھاتا ہو تو اس مزرے میں ادا کر لیا ابھی مزرے کی باقی حصوں کی طرف بھی آپ لوگوں کے لے کر چلتا ہوں لیکن کہ جدر کجور کے درخت فغیرہ ہیں تو اس طرف ابھی چلتے ہیں ما شاء اللہ یہاں پر کافی صورت بنایا گیا ہے اس طرف چلتے ہیں یہاں پر کچھ باتخ بھی مزید ہیں یہ دیکھیں باتخ بھی کافی تعداد مہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بیٹھنے کے لئے بھی جگہ بنایا گئی ہے کرسیاں ساتھ میں سوفا ٹائپ اس کے سامنے ٹیبل ایک جنپڑی بھی بنایا گئی ہے جو کہ کجور کی پتہ سے بنایا گئی ہے یہ بھی جتنے آپ لوگوں نے پہلے میوزیم دیکھا یا مجلس دیکھا سارے جگہ کے چد بھی کجور کے پتوں سے بنایا گئی ہے گاس وغیرہ بھی ہے ہر طرف اسی طرح بیٹھنے کے جگہ بنایا گئی ہے کرسیاں سوفے ٹیبل رکھے گئے ہیں جو کہ بلکل پرانے زمانے کا ایک تاریخی جگہ کا لک پیش کرتا ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ تاریخی جگہ اس کا بہت پرانا قصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سات باغات مدینہ منورہ میں یہ اس میں ایک باغ ہے جگہ جگہ پر گرسی رکھے گئے ہیں سوفے ہیں تو ماشاءاللہ حضرت جو یہ کافی خوبصورت ہے وزٹ کرنے والی جگہ ہے باقی اگر آپ دیکھیں سعودی عرب میں کجور کی درخت ہے تو کجور کے درخت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جو کجور کے درخت ہے یہ کافی بڑے بڑے ہیں کافی لمبے درخت ہے انچائی میں کافی زیادہ ہے آپ لوگ دیکھیں تو یہ مزرے کا وہ حصہ ہے جہاں پر کجور کے باغات ہیں میرے خیال سے اثر مغرب کے وقت کافی اچھا لوگ اور بھی دے گا کیونکہ اس میں لائٹنگ وغیرہ بھی لگائی گئی ہے جب یہ لائٹیں آن ہو جائے تو اس کا مزہ اور بھی زیادہ ہوگا ابھی مزرے کے ایک دوسرے حصے میں آ چلتے ہیں جہاں پر بھی ایک میوزیم بنایا گیا ہے اس میوزیم کو بھی آپ لوگوں کو دیکھاتے ہیں تو یہ ہے وہ حصہ یہاں پر زیادہ تر چیزیں اس میوزیم میں تصویروں کی شکل میں ہیں تصویر جو پرانے جمانے کی تصویروں کی شکل میں ہیں یہ ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے یہ آپ لوگ دیکھیں یہ سارے ہاتھ کی پرنٹنگ ہیں ہاتھ سے بنائی گئے ہیں یہ ہے یہ ہے یہ کسعہ سوہ سوہ سمسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسعہ نہیں ہے یہ کسعہ مثل یہ یہ نجات ہے 300 سنہ مصر یہ دولہ اثمانیہ یہ ہے یہ شعار یہ ہے مصر یہ ہے یہ شعار مصر مملكت مصر اور سودان یہ ہے حق مصر حق مصر حق مصر 3 نجات حلال یہ حق دولہ اثمانیہ نجات واحد اور هلال یہ ملابس مدینہ منابس 60 سنہ صدر 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 یہ حق کبیر مہندس حرم نبوی شریف قبل 140 سنہ حرم نبوی شریف قبل 140 سنہ یہ حق مہندس حق مہندس حق مہندس یہ حق محط ستشن ترینق مدینہ اسطنبول کمان تسوی هذا محط بس خلاص كله شوف مشكلة تقطع خلاص هذا سينما هذا في حجاز سينما هذا بروژیكتر في 90 سنہ هذا اول سينما اجی امريکی هذا علقات شوف علقات هذا كاتریج هذا قبل كاست اجوه بعدين اجی كاست هذا كاتریج اول بروژیكتر هذا بروژیكتر هذا بروژیكتر ممکن هذا 80 سنہ شوف صور مدینہ بروژیكتر معلوم بروژیكتر ایوه بروژیكتر هذا اسی ماذا هذا ? سينما کمرات فتوغرافی هذا اسی به طروف سورة حٹ درقی بانی 10 دقیقه وربع ساعه بعدين سوره يطلع هذا سی دی هذا ممكن 150 سنه شوف زبون اسی طوان اسی طوان 80 سنه ہدا راديو من سبعین سنه وفوق هذا قديم ما في زیادہ امر هذا يمکن تلاتین سنه هذا عثمانی هذا من فیلم سیلفر هذا زی عسیری جنوب سعودية هذا بنات المدینہ هذا من دهب من قول وهذا سیلفر هذا احجار كريمة هذا بوصل هذا مکین خیاطه ماشین بدون کهربا هذا اغراض اول حق نساب حریم حق نسوارات حق علبة مكياج هذه اغراض اطفال اول هذا علبة مكياج هذا تليفونات هذا كاميرا فوتوغرافي هذا حق جبر احصاء رياضيات هذا صاع نبوي صاع نبوي هذا اغراض القصور الملكية اول حجاز مصر شام هذا كل من نفضة هذا زیاب نات المدینہ هذا اول تليفون سوئ ماشین کده هو سوئ رن هنا استقبال هذا اول جهاز تخطيط قلب المانی عمر مئة سنة هذا اغراض بارفام هذا عطر هذا اقفال مفاتيح اسلامی اماوي عباسي عثماني هذا مفتاح شوف سیلفر هنا ثبته هذا اكسسوارات هذا كله حق ابواب فيروس زفير هذا ذهب هذا اول جوال يجي هذا طبعا هذا بابسي عمر ستين سنم هذا هذا بعضه يتبخط بعضه يتفجر بعضه طلا صروف هذي احجار كريم كله هذة هذا اول منجم في المدینة منورة لسك اول عملة اسلامیه بامر الخليفه ابو جعفر المنصور سنة مئة اثنين وخمسین هجر طایب وهذي دورق الحرم النبوي الشريف هذي حق نجف حق لمبة حق حرم نبوي الشريف هذة بربع غطا حق حجاز اول هذة كله من ثبه هذة اول ساعة اوميغا قبل مئة وعشون سنهانها تحت قماش مراه هذي هذة ازياء نساء اول مدينة هذة لبس هو يلبس لازم كده ليش يلبس دي عد رجال يلبس عرب حرمه يلبس عقال رجال يلبس عقال ليش؟ ليش سبب؟ تحديد الاتجاهات شمال جنوب شرق غرب هذة اختراع عربي ابن البيطار بعدين هذة اختراع شيلوا هذة غربي هذة سوي بوصل هذة سمسم بوصل هذة تليفون طبعا دهب هذة تلاجت قهوة شاهد هذة اغراض الشربة اول رمضان من الامنيوم هذة مكوع القاس هذة مسارج هذة فضة على الشمع هذة اول كتتيب هذة قرآن كريم تعليم تراءة كتابة هذة متحنة حق بن قهوة هذة قبل مئة سنة هذة هنا في الحجاز هذة حق مسارج هذة مسارج هنا هذة على زيت زيتون يمشي في جمل مروح مكة مدينة كذا يمشي بالليل سوي نور زيت زيتون هذة عملة سعودي اول عملة سعودية هذة اول دولار امريكي هذة سبيكا صين هذة جنيه عصمالي هذة مارك فرنسي مارك جنيه فرنسي مارك ألماني هذة اول عملة مصري هذة حق ويمن حق نساء هذة مشبك هذة عملة هذة في ذهب هو طلع من شعر سوي اشتري فيه في ذهب فضة نحاس هذة اول مروح هذة سبكو يسمك النوم الدين هذة حجرة نبوية شريفة هذة هذة من ذهب طبعا هذة رول مصحف شريفة هذة رول فالله يحييكم ها تهوي ها تهوي ها تهوي ها تهوي ها تهوي یہ جتنے بھی کپڑے آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں یہ سعودی عرب جتنے بھی ریجن سے ان میں عورتوں کے پہننے کے لباس ہے پرانے زمانے میں کس طرح کپڑے پہنتے تھے تمام وہی ہیں اور یہ کس طور حرم ہے غلاف کعبہ کا کپڑے کا حصہ ہے کس طور جس کو بہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على نبینا محمد وعلى آل وصحبی أجمعین اهلاً وسهلاً سPR اهلاً وسهلاً فيكم يا ضيوف الرحمن شرفتونا واسعدتونا في طيبة الطيبة في المدینہ المنورة في مزارع آلية المدینہ ومزارع آلية المدینہ من الصدقات النبويہ من مال مخئر як النبري مخئریک النبري كانت يطلاح على غزوة احث وقابلوه اليهود قالوا ف티 uğrayح قاد رائح مع محمد اللہ مصلي وسلم عليه محمد صلی اللہ علیہ وسلم مزر ای آلیہ المنورہ مح Ta Sport اپنے برای محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مہ رہاً تو یہ تھا آج کا ہمارا ایک خوبصورت سا ٹور مزر ای آلیہ المدینہ المنورہ کا جو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزروں میں سے ایک مزرہ تھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکی تھی یہ مزرہ اور یہ مزرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے لیے وقف کیا گیا تھا تو ایک خوبصورت مزرہ ہے تمام دوستوں سے رسکویسٹ ہے کہ آپ جب بھی مدینہ منورہ کا وزٹ کریں تو اس مزرے کی ضرور ایک وزٹ آپ کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو مل جائے گا وہ چیزیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آتے آپ کو ملتی نہیں ہے وہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ